ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی اے حق غمرہ آزادی کشمیر بنے گا پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر قانونی قبضے اور مظالم کے ستتر سال مقبوضہ وادی میں انیس سو نواسی سے اب تک چھانوے ہزار تین سو بیس شہادتیں ہو چکی ہیں ایک لاکھ ہکتر ہزار سے زائد کشمیری غیر قانونی طور پر گرفتار ہو چکے ہیں اب تک بائیس ہزار نو سو چوہتر خواتین بیوہ ہو چکی ہیں دیارہ ہزار دو سو چونسٹھ خواتین بھارتی فوج اور پولیس کی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں صرف آگست دو ہزار انیس سے اب تک آٹھ سو ستاسی افراد شہید کیے جا چکے ہیں پچس ہزار کے قریب شہریوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جا چکا ہے دو ہزار انیس سے اب تک انیس ہزار کے قریب غیر قانونی شاہ پر مارے جا چکے ہیں تیرہ سو حریت پسند سرکاری ملازمین کو غیر قانونی طور پر نوکری سے بے دخل کیا جا چکا ہے بھارتی قابض فورسز کی جانب سے ساٹھ ہزار کشمیری خاندانوں کی لسٹ بنائی گئی ہے جس پر زندگی تنگ کرنے کا گھنہ و نا منصوبہ بنایا گیا ہے بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا منصوبہ رکھتی ہے اس مقصد کے لیے مقبوضہ کشمیر میں بتس لاکھ غیر مقامی ووٹس کا غیر قانونی اندراج کیا گیا ہے میر وائز عمر فاروق سمیت کشمیری حریت قیادت کے گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے بھارتی فوج مقبوضہ وادی میں ساٹھ ہزار کنال ارازی غیر قانونی طور پر ہتھی آ چکی ہے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو غیر قانونی طور پر دو لاکھ اکڑ زمین سے محروم کیا جا چکا ہے جمعو میں چھ اکڑ آرازی پر غیر قانونی مندر کی تعمیر بھی جاری ہے بھارت میں آزادی اظہار رائے کا تناسب 21 درجہ تنزلی کے بعد 161 نمبر پر پہنچ چکا ہے بھارتی فوجر پولیس مقبوضہ کشمیر میں ویلج ڈیفنس گارڈز کے نام پر آر ایس ایس کے دہشت گردوں کو اسلحہ دے رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں شراب کے کاروبار کو بھارتی حکومت عام کرنا شاتی ہے اس مقصد کے لیے منشیات کے اڈے بھی قائم کیے جا رہے ہیں ہنڈین سیول سروسز میں کشمیر کا کوٹا پچاس فیصد سے کم کر کے تین تیس فیصد پر لایا جا چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں تائنات بیس پرنسپل سیکٹری میں سے سولہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آٹھ سو نوے قوانین میں غیر قانونی ترامیم سے بھارتی فاشسٹ حکومت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کا ارادہ رکھتی ہے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں معاشی ترقی کے تمام انصوبے روکے جا چکے ہیں مقبوضہ وادی میں شہریوں کے لیے روزگار کا ملنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور شدید ترین معاشی بہران کا خدشہ ہے اقوام متحدہ کی مختلف ریپورٹس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو کئی چارج شیٹ جاری کی جا چکی ہے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا سلسلہ بند کریں حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی حمایت تا قیامت جاری رکھیں گے پاکستان مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر بھرپور طریقے سے اجاگر کر رہا ہے